ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن نو نومبر دو ہزار چوبیس بروز ہفتہ کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ معاشرے یا سماجی سرگرمیوں میں پیش پیش رہیں گے اور آپ کا رابطہ بھی بڑھے گا جو مستقبل میں آپ کے کاروبار کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا آج وقت اور قسمت دونوں آپ کے اعتماد اور خود اعتمادی کو مضبوط کر رہے ہیں کام کا زیادہ بوجھ نہ لیں ورنہ تمام سرگرمیوں کو منظم کرنا مشکل ہو جائے گا زد اور انہ جیسی چیزوں کو اپنی فطرت ملانا آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے طلبہ کو چاہیے کہ وہ منفی رجحانات کی صحبت سے دوری رکھیں آج کاروباری منصوبے کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں یہ وقت ہے سستی چھوڑ کر پوری محنت اور توانائی کے ساتھ کام کرنے کا کام کی جگہ پر کارکنوں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیں کیونکہ وہ آپ کے بارے میں منفی افواہیں پھیلا سکتے ہیں اپنے کام کے لیے پوری طرح وقف ہو جائیں جو لوگ شادی کے اہل ہیں ان کے لیے شادی سے متعلق اچھے مواقع بھی ہوں گے آج بعض اوقات منفی خیالات کی وجہ سے اداسی اور افسردگی جیسے حالات غالب آ سکتے ہیں یوگا اور ورزش کرنے سے آپ کو کافی حد تک سکون ملے گا آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ کے ذہن میں اپنی شادی کے حوالے سے کوئی خیال ہے تو آج کا دن آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے آپ کی زندگی میں ایک نیا باپ شروع ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے بہت خوشکن ہوگا آج آپ کے خاندان کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہوں گے آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ میاری وقت گزارنے کا موقع ملے گا لیکن آج کسی سے غیر ضروری بحث نہ کریں اور اپنے خیالات کا واضح اظہار کریں آج کوئی خوشگوار واقعہ رونما ہوگا جو آپ کو حیران کر دے گا گھر یا کاروبار میں انتظام سبھالنے والے لوگ اپنا کام بہخوبی انجام دیں گے صحت کے نکتہ نظر سے خواتین کے لیے آج کا دن اچھا ہے آپ بہتر محسوس کریں گے اور اپنے شخصیت کو بہتر بنانے کی کوششیں بھی کریں گے آج اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی وجہ سے تناؤ کا شکار نہ ہو پڑوسیوں کے ساتھ کسی بھی تنازع کی صورت میں امن اور تحمل سے کام لینا ضروری ہے اپنے بجٹ سے زیادہ خرچ کرنے سے مالی مسائل پیدا ہوں گے اس وقت سفر کرنا وقت اور پیسے کا زیاہ ہوگا آج کاروبار میں زیادہ تر کام اچھے طریقے سے انجام پائیں گے غیر ملکی تاجروں کو بہتر فوائد حاصل ہوں گے آئی ٹی سیکٹر سے وابستہ افراد جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں ملازمت پیشہ افراد اپنے کام میں سنجیدہ رہیں گے بوس اور آلہ حکام کے ساتھ تعلقات میں بھی مٹھاس آئے گی آج کام کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے آپ اپنی ٹانگوں میں درد اور تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں اپنی صحت کی دیکھ بھال کو ترجی دیں آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کیٹورینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ اپنے ساتھی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آج کا دن صحیح وقت ہو سکتا ہے لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ان کی خواہشات کو سمجھتے ہیں اور انہیں آپ کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا وقت دیں اگر آپ کے تعلقات میں کوئی دراد ہے تو اسے دور کرنے کا آج ہی صحیح وقت ہو سکتا ہے جیمنائی برج جوزہ آج وقت سازگار ہے زیر التوا کا مکمل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نئے منصوبے بنانے اور ان پر کام کرنے کا یہ اچھا وقت ہے چیلنجز سے ڈرنے کی بجائے ان کا مقابلہ کریں تخلیقی اور مذہبی سرگرمیوں کی طرف مائل رہے گا کسی دوست سے ملاقات مصبت ثابت ہوگی اس بات کا خیال رکھیں کہ دکھاوے کے نام پر غیر ضروری خرچ ہو سکتا ہے نیز بڑا جھوٹ بولنا مہنگا پڑا سکتا ہے طلبہ اپنا زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزاریں گے جس کی وجہ سے پڑھائی میں خلل آئے گا گھر میں کوئی تبدیلی کرنے سے پہلے سینئر لوگوں کی رائے لینا نہ بھولیں آج اپنے کاروبار پر پوری توجہ دیں بہترین امکانات سامنے آئیں گے کاروباری مقاصد کے لیے کوئی قریبی سفر ممکن ہے مارکیٹ میں فسی ہوئی ادائیگیوں کی وصولی کا یہ صحیح وقت ہے سرکاری ملازمتوں میں کام کرنے والے افراد کو خصوصی حقوق مل سکتے ہیں خاندانی ماحول کو خوشگوار بنانے میں جیون ساتھی کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا آج کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینا آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے گاڑی احتیاط سے چلائیں آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جب یہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کی محبت کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی اور آپ تمام فیصلے مل کر لیں گے آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ میوزک سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا اور آپ کے درمیان محبت اور اعتماد مزید بڑھ سکتا ہے آج سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک نیا باب شروع کر سکتے ہیں کینسر برج سرطان آج سازگار سیاروں کی پوزیشن بن رہی ہے خاندانی مسائل نہایت پر امن طریقے سے حل ہوں گے آپ سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ ڈالیں گے بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والوں کو اچھی خبر مل سکتی ہے بچے اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھیں گے مستقبل سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت سینئر لوگوں سے رہنمائی لینا ضروری ہے نوجوانوں کو جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط راستہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور منفی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے اپنے آپ کو دباؤ والے ماحول سے دور رکھیں آج کاروبار سے متعلق بہت سے امکانات سامنے آئیں گے کچھ ڈھوز اور اہم فیصلے لیں گے جو بالکل درست ثابت ہوں گے اس وقت مارکیٹنگ سے متعلق کام پر خصوصی توجہ دیں نوکری یا کام سے متعلق مسائل کسی سینئر کی مدد سے حل ہو جائیں گے آج خاندان کے افراد کے درمیان کچھ اختلاف جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے باہمی افہام و تفہیم سے مسائل حل کریں آج صحت اچھی رہے گی کسی چیز کی فکر نہ کریں آپ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت توانہ محسوس کریں گے آج کا خوش قسمت رنگ صفیہ جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کے رشتے میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنی محبت کا ساتھ دینا ہوگا آپ کو اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑ سکتی ہے لیکن آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی محبت آج بھی آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کو آگے بڑھنے اور اپنے رشتے کو سنبھالنے کی ہمت دے گی آج اگر کچھ عرصے سے کچھ مسئلہ یا تناؤ چل رہا تھا تو اس کے حل ہونے کی امید ہے اس سے آپ اپنے روزمرہ کے کاموں پر بھی توجہ دے سکیں گے وقت کا صحیح استعمال کریں اور تمام کام منصوبہ بندی کے ساتھ کریں کام یابی ناگزیر ہے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کی صورتحال سے بچیں اس کی وجہ سے آپ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتے ہیں اگر آپ شاپنگ وغیرہ پر جاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے گریز کریں کسی دوست سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے آج کاروبار میں چیلنجز ہو سکتے ہیں کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات میں تلخی نہ آنے دے ورنہ اس کا اثر آپ کے کاروبار پر بھی پڑے گا آپ کی عزت و تقریم میں کمی آ سکتی ہے کیریئر کے حوالے سے نوجوانوں کے مسائل حل ہوں گے آج اپنے شریک حیات اور خاندان کے افراد کے تعاون سے آپ اپنے کام پر پوری توجہ دے سکیں گے آج انفیکشن سے متعلق کسی بھی پریشانی کی صورت میں لا پرواہ نہ ہو فوری علاج کروائیں آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے ساتھی کے خیالات کو سمجھنے کی کوششیں کرنا ہوں گی اور اس کے خیالات کو سمجھنے کے لیے اسے کھل کر بات کرنی چاہیے اپنی محبت کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے رشتے کو گہرہ کر سکتے ہیں اور آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہو سکتا ہے اپنی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو اس کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا اور اس کے خیالات کو سمجھنے کے لیے اس سے کھل کر بات کرنا ہوگی آج ذہنی سکون اور حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ وقت تنہائی میں یا کسی روحانی مقام پر گزاریں آپ کی انتھک محنت اور کوششوں سے آج کوئی بھی رکا ہوا کام ممکن ہو سکتا ہے آپ اپنے اندر حیرت انگیز اعتماد اور خود اعتمادی کو محسوس کریں گے فضول کاموں پر زیادہ خرچ کی وجہ سے ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے خاندان کے کسی بھی فرد کی صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے گھر کی دیکھ بھال یا مرمت کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تو اس پر مزید سوچنے کی ضرورت ہے آج نئے منصوبے کی منصوبہ بندی کی جائے گی اس سے متعلق معلومات بھی دستیاب ہوں گی کاروباری سرگرمیاں پر امن طریقے سے مکمل ہوں گی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے آپ کو اپنی خواہش کے خلاف سرکاری ملازمت میں ذمہ داریاں مل سکتی ہیں آج خاندان کے کسی غیر شادی شدہ فرد کے لیے شادی سے متعلق مناسب رشتہ ہونے کا امکان ہے آج صحت اچھی رہے گی اپنے روزمرہ کے معاملات اور خوراک کو منظم رکھنا بہت ہی ضروری ہے آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کی محبت آپ کو شادی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے جو آپ کے تعلقات کو گہرہ کرے گی آج کا دن آپ کے لیے دلچسپ اور خوشیوں سے بھرپور ہوگا آج کے ذائچے کے مطابق آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور آپ کو اپنی محبت کو اور زیادہ سمجھنے اور محسوس کرنے کا موقع ملے گا آج ترقی کا وقت ہے آپ میں کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور اعتماد ہوگا آمدنی کا کوئی بھی رکا ہوا ذریعہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور آپ اپنے کاموں کو منظم طریقے سے انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کچھ عرصے سے جاری افراد تفریح سے آج کچھ راحت ملے گی آج کسی بھی قسم کا لیندین ملتوی کر دیں چھوٹی چھوٹی منفی باتوں پر پریشان ہونے کی بجائے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوششیں کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں سیاسی یا سماجی سرگرمیوں میں اپنا امیج اچھرا رکھنا ضروری ہے آج کاروبار میں خاص ترقی کے امکانات ہیں آپ کو اپنے کام میں تیزی لانے میں کامیابی ملے گی اور کوئی بھی نیا آرڈر لینے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں اس وقت کاروباری سفر کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے آپ سرکاری سرگرمیوں میں اپنا خصوصی کردار ادا کرتے رہیں گے آج آپ کو گھر میں جاری جھگڑے کا حل مل جائے گا آج اہل خانہ کے ساتھ کسی مذہبی یا روحانی مقام پر جانے کا بھی موقع ملے گا تیزہ عبیت اور گیس کے مسئلے سے نجات کے لیے بھاری اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے گریز کریں آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر ساتھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اب آپ کے رشتے میں زیادہ سمجھ اور اعتماد ہوگا آپ کی محبت آج آپ کو بہت خوش کرے گی اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات شیئر کر سکیں گے آج آپ کے درمیان محبت مزید گہری ہو جائے گی اور آپ دونوں ایک دوسرے کو اپنے زندگی کا حصہ سمجھیں گے آپ کی محبت آج آپ کی زندگی میں مزید خوشیاں لائے گی اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں اور بھی زیادہ پرجوش ہوں گے آپ کے درمیان محبت آج آپ کی زندگی کو مزید بہتر بنا دے گی آج کوئی بھی فیصلہ لینے میں جلد بازی نہ کریں یہ آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے تاہم آج کوئی نہ کوئی سرکاری معاملہ حل ہو جائے گا اور آپ کو تھکا دینے والے معاملات سے راحت ملے گی جو کچھ عرصے سے چل رہی ہے آج آپ کی شخصیت سے جڑی کچھ مصبت باتیں لوگوں کے علم میں آئیں گی آج ذہن میں رکھیں کہ آج آپ کو اپنے خیالات کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ کچھ رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں آج کسی بھی پریشانی کی صورت میں سینئر اور تجرباکار لوگوں سے مشورہ لینے سے گریز نہ کریں طلبہ اور نوجوانوں کو اپنے پڑھائی اور کیریئر پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آج کاروبار کو بڑھانے کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کو عملی جامع پہنانے کا یہ صحیح وقت ہے لیکن آپ نے کسی بھی منصوبے کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں زیرے التوہ ادائیگی واپس ملنے کا امکان ہے زیادہ تر کام دن کے پہلے نصف میں مکمل کر لیا جائے تو بہتر ہوگا آج خاندان کے افراد کے ساتھ کچھ تفریح پروگرام بنانا یادگار لمحات میں شامل ہوگا آج کھانے پینے کی عداد کے بارے میں محتاط رہیں آپ کی لا پرواہی آپ کا پیٹ خراب کر سکتی ہیں مسائل کی وجہ سے تناؤں اور پریشانی رہے گی اپنے مسائل کو کسی قابل اعتماد شخص سے ضرور شیئر کریں آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آپ کے زندگی میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے اور آپ اپنے خاندانی رشتوں کے ساتھ اچھا وقت بھی گزار سکتے ہیں آج کسی سے غیر ضروری بحث نہ کریں اور اپنے جذبات کا اظہار اپنے ساتھی کے سامنے کھل کر کریں عزائچے کے مطابق آج آپ کو اپنے ساتھی سے بات کرنے کا وقت مل سکتا ہے جس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا آپ کو آج کا دن اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا گزارنے کی کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ آپ کا رشتہ مزید گہرہ ہو سکے آج کسی کے بھی رشتہ دار یا دوستوں کی آمد سے گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا اور ان کی مہمان نوازی پر بے درے خرچ کرنے کی خواہش بھی ہوگی طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی کورس میں داخلہ مل جائے گا بچے کے حوالے سے خوشخبری ملنے سے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا دیگر کاموں میں دلچسپی بڑھنے کی وجہ سے آپ کے کچھ کام ملتوی ہو سکتے ہیں لا پرواہ نہ ہو اور پرسکون طبیعت کو برقرار رکھیں بعض اوقات رویے میں چڑھ چڑھاپن اور غصہ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتا ہے باہر کے لوگوں کے ساتھ اپنے کاروبار سے متعلق کوئی بات چیت یا بحث نہ کریں مالیات سے متعلق اہم فیصلے آج ہی ملتوی رکھیں حکومت میں خدمات انجام دینے والے لوگ زیادہ کام کی وجہ سے تنو کا شکار ہو سکتے ہیں آج صحت ٹھیک رہے گی بے خوابی جیسی صورتحال بغیر کسی وجہ کے فکر کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے ورزش پر توجہ ضرور دیں آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے لیے اپنی محبت کو شادی میں تبدیل کرنے پر غور کرنے کا دن بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو آپ اپنے ساتھی کو بتا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس پر بات بھی کر سکتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے محبت اور گفتگو کا ایک اہم دن ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات بانٹنے کا موقع ملے گا اسے لیے آپ کو اپنی محبت کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکی چاہٹ کو محسوس نہیں کرنا چاہیے آج گھر کی اسائشوں کے حوالے سے ضرورت سے زیادہ اخراجات کی صورتحال رہے گی پچتاوے کے بغیر گھر والوں کی خوشی کو ترجیح دی جائے گی جائدات سونا وغیرہ میں سرمایہ کاری فائدہ من ثابت ہوگی نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق کوئی اچھی خبر ملے گی وقت کے مطابق اپنے روئیے میں لچک پیدا کریں کیونکہ بہت زیادہ نظم و زب بعض اوقات دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والوں کو کاغذی کام میں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کام کی جگہ پر ملازمین کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اندرونی انتظام یا دیکھ بھال میں کچھ تبدیلیاں کریں آپ کو اپنی محنت کے مطابق اچھے نتائج ملیں گے دفتر میں کسی دوسرے ساتھی کو فائل لیں اور دستاویزات نہ دیں اپنے دستاویزات کو خود خیال رکھیں آج شریک حیات اور اہل خانہ کے تعاون سے گھر میں اچھے انتظامات ہوں گے آج موجودہ موسم کی وجہ سے لا پرواہ رہنا مناسب نہیں ہے ماحول کے مطابق اپنے خوراک کا معمول بنائیں آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت خاص ہے آپ کی محبت کو اہل خانہ سے منظوری ملنے کا امکان ہے آپ کے ساتھی کو آپ کے خاندان سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے تاکہ وہ آپ اور آپ کے خاندان کے درمیان تعلقات کی گہرائی کو سمجھ سکے آج کا دن آپ کے لیے محبت اور رشتوں کے لیے بہت اچھا ہے آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں اپنے ساتھی کی طرف سے تعاون ملے گا جو آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی آج ایک خوشی کا دن ہوگا تمام کام و نظم ہوں گے اور میڈیا کے ذریعے کچھ خوشگوار معلومات بھی مل سکتی ہیں گھر میں تزین و عرائش کے کام کے لیے منصوبہ بندی کی جائے گی مصروفیت کے باوجود ذاتی کاموں کے لیے وقت ملنے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا آج خاندانی کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کے اپنے اہم کام درمیان میں پھر سکتے ہیں اپنے مستقبل سے متعلق کسی بھی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش نہ کریں بچے کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں آج کاروبار میں آپ کو اچھے آرڈرز ملیں گے جو مالی نکتہ نظر سے فائدہ من ثابت ہوں گے آپ کے امیج اور ساکھ کو بھی نقصان پہنچنے کا امکان ہے عملے کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں ان میں کچھ سیاست چل سکتی ہے دفتر میں آپ کے کام کرنے کے طریقے کار کی تعریف کی جائے گی خاندان میں اچھا تالمیل رہے گا آج صحیح سے متعلق مسائل سے بچنے کے لیے باقائدگی سے ورزش کریں اور متوازن خوراک کو برقرار رکھیں تھوڑی سی احتیاط سے رو کر تمام ممکن ہے آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ اپنی محبت کو شادی میں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا آج آپ کو اپنی محبت کو اپنے زندگی کا حصہ بنانے کا موقع ملے گا یہ دن آپ کے لیے خاص ہوگا اور آپ کی محبت آپ کو اور بھی خوشیاں دے گی آج آپ کو اپنی محبت کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا مناسب وقت ملے گا یہ دن آپ کے لیے خاص ہوگا اور آپ کی محبت آپ کو زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دے گی آج آپ کی کوئی خواہش پوری ہونے والی ہے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آپ بہتر انداز میں سوچنے کے قابل ہو جائیں گے گھر کی تزینوں ارائش یا دیکھ بھال سے متعلق منصوبے بھی اہل خانہ کے ساتھ بنایا جائیں گے آج کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت گھر والوں کے مشوروں پر بھی دھیان دینا چاہیے کچھ لوگ مقابلے سے ہٹ کر آپ کے خلاف افواہیں پھیلا سکتے ہیں تاہم ان سرگرمیوں سے آپ کے عزت و عبرو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نوجوان خیالی پلاو بنانے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں آج کچھ مخالفین آپ کو پریشان کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں اس لیے بغیر سوچے سمجھے کسی پر بھروسہ نہ کریں نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے وقت سازگار ہے اگرچہ آپ کو ابھی زیادہ کام یابی نہیں ملے گی لیکن مستقبل قریب میں آپ کو اچھے نتائج ملیں گے آج اپنے شریک حیات کے ساتھ جذباتی قربت پیدا کرنے میں آپ کی کوششیں ضروری ہیں تاہم گھر میں خوشگوار اور نظم و ضبط کا ماحول رہے گا آج سروائیکل اور کندھے کے درد میں اضافے سے آپ پریشان ہوں گے ورزش پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائیسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان فاصلے کم ہو سکتے ہیں اور آپ کی محبت کی زندگی دوبارہ پرجوش ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اور اپنے ساتھی کے درمیان افوام و تفہیم کو برقرار رکھنا ہوگا آج کا دن آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اسے حل کرنے کا موقع ملے گا آج آپ کے تعلقات میں کچھ نیا شروع ہو سکتا ہے اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں